بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سار پرویر شی صاحب ایک جمہوری ججو دیت کرنے والے سیاسی لیڈر ہیں انہیں پنجاب ہاؤس کے واجبات ادا نہ کرنے پر ناہل کر دیا گیا سینٹر نہیں بننے دیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس بات کی سزا ملی انہیں ان کو سزا ملی ہے کیونکہ وہ نواز شی صاحب کے ساتھ لٹکے کھڑے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور کرپشن نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے کوئی فیور لیتے ہیں تو آپ کو یاد ہے یہ آج کی بات تو نہیں ہے وہ تو اسٹیمشمنٹ کی گن سائٹس کے اندر کافی پرسے سے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کہ میاں صاحب کو خراب کرنے والا میں تو تین لوگ ہیں کہتے ہیں جی میاں صاحب چنگے پلے صاحب کو خراب کرنے والا ایک پرویز رشید ہے ایک مریم ہے ایک آدم صاحب تھے جو بھی سینیٹر بن چکے ہیں آپ میں نام نہیں لیتا ہوں خود ہی جاتے ہوں جو کہ لکھت پڑت تھے اور ایک مشاہد اللہ صاحب تھے وہ وفات پا گئے ہیں تو مطلب ہے اور بھی ایک دو ایسے لوگ ہوں گے کیونکہ میاں صاحب کو کوئی نئی سوچ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ سوچ جو کہ میاں صاحب خود اس کے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں پارٹی کے اندر پارٹی بڑی کنزروٹی پارٹی ہے یہ یہ ہمیشہ کینگز پارٹی رہی ہے اور میاں صاحب خود ایک زمانے میں کینگز پارٹی کے حصہ دے اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب جیسے کہتے ہیں نا اس کام اوویج انہیں سب بات کی سمجھ آگئی ہے کہ کیا غلطی ہوئی اور آگے راستہ کیا ہے اب جب وہ ادھر جاتے ہیں تو ساری پارٹی جو ہے ان کو تو پرانی آتے پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر لوٹے بھی ہیں اس کے اندر بڑے کنزروٹیو لوگ بھی ہیں ملے بھی ہیں رائٹس بھی ہیں کچھ اب لیفٹس بھی آگئے ہیں تو پارٹی کو سب کو اکٹھا کر کے چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اگر آپ دیکھیں کہ میاں صاحب نے ابھی تک ساتھ لے کے چل رہے ہیں سب کو بڑا مشکل کام ہے but he is doing it